موسیقی السلام علیکم پی آئی ڈی ایج اکی ڈیجٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ صدر آزاد جمعوں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودی نے کہا ہے کہ بھارت کو کسی بھی جاریت کا دندان چکن جواب دیا جائے گا بھارت اپنے مکروع آزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا کشمیری آوام کے حوصلے بلند ہیں صدر ریاست نے یونیورسٹی آف آزاد جمعوں کشمیر مزفرہ باد کے انیسوے کنوکیشن کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور مختلف شعبہ جات سے فارغل تحصیل ہونے والے مجموعی طور پر ایک ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو اسناد اتا کی پوزیشنز حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا اور پچیس ڈاکٹریٹ دو سو سے زائد ایمفل اور ایم اے ایم ایس سی بی ایس بی کام اور ایل ایل بی بی ایڈ ایم ایڈ آن کیمپس آف کیمپس مجموعی طور پر بارہ ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو اسناد تعلیم اتا کی صدر ریاست نے طلبہ اور ان کے قابل فخر والدین کو ان کی زندگی کے آلہ ترین کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آج طلبہ اور ان کے والدین اور ان کے اسادزہ کے لیے ایک یادگار دن ہے اور یہ قوم کے لیے بھی ایک تاریخ ساز لمحہ ہے کہ آلہ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی ایک کھیپ کو قوم اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے آگے پڑھتے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان کی کارڈک اسپتال مزفرہ بات کی او پی ڈی ساٹھ ایام میں آپریشنل کرنے کی ہدایت وزیراعظم نے اسپتال میں کارڈک سرجن سمیت دیگر پروفیشنل سٹاف کو چوبیس گھنٹے سرویس کی بنیاد پر فوری تائینات اور نیفرالوجس سے اسپتال کا معاینہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی وزیراعظم آزاد کشمیر نے گزشتہ دنوں کارڈک اسپتال بینک روڈ مزفرہ بات کا دورہ کیا اور اسپتال کا تفسیری معاینہ بھی کیا اس سلسلے میں انہوں نے ہدایات جاری کی کہ اسپتال کے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے انسانی ریٹر نصب کیا جائے جبکہ اسپتال میں مریضوں کی آسانی کے لیے لفٹ نصب کی جائے پروفیشنل ہومن ریسورسز نہ دستیاب ہونے کی صورت میں دیگر شعبہ جات سے پروفیشنل سٹاف کو کانٹریکٹ بنیادوں پر لیا جائے اسپتال کے اندر کو نیفرالوجی کے عالمی میار اور خصوصی طور پر چھت اور سیلنگ کو ان کے سٹینڈر کے مطابق رکھا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کو ٹرافک کے شور سے محفوظ رکھنے کے لیے اسپتال کو سانڈ پروف بنایا جائے اسپتال کو مہیا کیے جانے والے پانی کو فیلٹر کرنے کا بندوبست کیا جائے وزیراعظم آزاد کشمیر نے ہدایت کی کہ بیک اپ کے طور پر ایک مزید کیتلیب مشین خریدی جائے اور اسپتال کی ضرورت کے مطابق بجلی کے بیک اپ کا بھی انتظام کیا جائے سرجیکل ایکوپمنٹ بیر لیلن کے سیف ڈسپوزل اور سٹورج کا خصوصی احتمام کیا جائے اسپتال کے لیے خریدے ہوئے آلات مشینری فرنیچر وغیرہ کی کوالٹی کو آپ بطور خاص حیال رکھا جائے اسپتال کی ریم کو مریضوں کی سہولت کے اعتبار سے دوبارہ نصف کیا جاؤ اور اسپتال کے اندر کا ماحول خصوصی طور پر طبیعت کو خوشگوار رکھنے کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو آگے پھرتے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ کو آزاد کشمیر کے آمدہ بلدیاتی انتخابات میں سیکیورٹی فورسز ایف سی پنجاب کانسٹیبلری اور پاک فوج کی معمورگی کے لیے دوبارہ مکتوب تحریر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر آزاد جمہو کشمیر کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ کو لکھے گئے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے آمدہ بلدیاتی انتخابات کے لیے اس سے قبل بھی مکتوب کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کی فراہمی کی گزارش کی گئی تھی اور وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی فراہمی کی تجویز سے اتفاق بھی کیا تھا اب چونکہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے اس لیے پولنگ سٹیشن پر امن و آمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز ایف سی پنجاب کانسٹیبلری کے علاوہ پاک فوج کے جوانوں کی معمورگی کی نسبت متعلقہ ادارہ جات کو ہدایات جاری کی جائیں تاکہ آزاد کشمیر کے عوام پر امن ماحول میں اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکیں آزاد کشمیر میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول پچیس جنوری سے شروع ہوگا ونٹر سپورٹس کی انتظامات کے حوالہ سے چیف سیکٹری محمد عثمان چاچر کی زیر صدارت اجلاس آزاد کشمیر میں ونٹر سپورٹس پچیس جنوری سے شروع ہوگا جو چار فروری دوہزار تئیس تک جاری رہے گا فیسٹیول میں باہ گنگا چوٹی پیرچناسی مزفرہ باد اور اڑنکیل میں سپورٹس ایونٹ منقض ہوں گے چیف سیکٹری محمد عثمان چاچر کی زیر صدارت تیسرے ونٹر سپورٹس فیسٹیول کے حوالہ سے اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ایونٹ کو انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی چیف سیکٹری نے ہدایات کی کہ سپورٹس فیسٹیول کے لیے اینو سی کا حصول وہاں پر رہائش ٹرانسپورٹ سڑک کی ہما وقت بحالی اور سیکیورٹی انتظامات کو ترتیب دیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں ہسانی ہو زلعی انتظامیاں اور دیگر متلکہ محکمہ جات ایونٹ کے انقاد میں تعاون کریں ترجمان حکومت آزاد کشمیر فوکل پرسن کوحالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ و میمبر قانون ساز اسمبلی پروفیسر تقدیس گلانی کی نیشنل کمیشن برائی وقار نصوہ پاکستان کے زیر احتمام انیسویں انٹر منسٹریل میٹنگ میں شرکت آزاد کشمیر کی بھرپور نمائندگی کی انیسویں انٹر منسٹریل میٹنگ میں تمام صوبوں اور گلکت بلتستان سے خواتین شرکت کی میٹنگ سے خداف کرتے ہوئے ترجمان حکومت آزاد کشمیر فوکل پرسن کوحالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پروفیسر تقدیس گلانی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں وزیراعظم سردار تنویر علیہ السحان کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کو باوکار اور با اختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے میری بطور فوکل پرسن کوحالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تایناتی بھی حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے کی اقدام کی اکاس ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت 31 سال بعد خطے میں بلدیاتی انتخابات کروانے جا رہی ہے اور بلدیاتی انتخابات میں خواتین کا 12 فیصد کوٹا مقدس کیا گیا ہے دیریکٹر جنرل تعلقات عامہ راجہ اظہر اقبال کی زیر صدارت نظامت عالی تعلقات عامہ کی دیجٹل مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس نو کیسز کو میڈیا لسٹ میں شامل کرنے کے لیے منظوری دے دی ڈائریکٹر جنرل تعلقاتِ آمہ راجہ اظہر اقبال کی زیر صدارت نظامتِ آلہ تعلقاتِ آمہ کی دیجٹل مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس منقعت ہوا اجلاس میں دیجٹل میڈیا کے نو کیسز کو میڈیا لسٹ میں شامل کرنے کے لیے منظور کر لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جائے گی دیجٹل میڈیا کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ محکمہ اطلاعات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ٹیم کرے گی ڈائریکٹر جنرل تعلقاتِ آمہ راجہ اظہر اقبال نے کہا ہے کہ جو ادارہ حکومتی پالیسی کے مغائر مواد شایع کرے گا اسے میڈیا لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا پی آئی ڈی ایج اکیر دیجٹل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان